حضرت حمنہ بن تجاش رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضرت حمنہ بن تجاش رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام امیمہ بن عبد المطلب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپی تھی اس لحاظ سے حضرت حمنہ نبی علیہ السلام کی پھوپی ذات بہن تھی ام المومنین حضرت زینب بن تجاش آپ کی حقیقی بہن اور عبداللہ بن جاش آپ کے حقیقی بھائی تھے شروع شروع میں ہی آپ نے اسلام قبول کیا ان کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت مصر بن عمیر سے ہوا اور ان کے ساتھ ہی مدینہ کی طرف حجرت کا شرف حاصل کیا غزوہ اہد میں خواتین کے ساتھ مل کر خدمات سر انجام دیں وہ مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخموں کا علاج کرتی اور خاص بات یہ کہ اسی غزوہ میں ان کے شور حضرت مصر بن عمیر نے شہادت پائی حضرت حمنہ بن تجاش کو ان سے بے حد محبت تھی اور اسی غزوہ میں ان کے بھائی عبداللہ بن جاش کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا دوسرا نکاح مشہور صحابی اشرہ مبشرہ میں سے ایک تلہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوا حضرت تلہ کے نامور بیٹے محمد بن تلہ اور عمران بن تلہ حضرت حمنہ کے بطن سے بیدا ہوئے ان کی وفات کا سن صحیح معلوم نہیں اتنا علم ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات تک یہ زندہ تھی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات بیس ہجری میں ہوئی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ